نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نیا چاند دیکھتے تھے اور نئے مہینے کا چاند تلو ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاند پر نظر پڑتی تھی تو آپ بہت احتمام کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے کیا کہتے تھے اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ اے اللہ اس چاند کو تلو ہونے والے کو جو نیا مہینے شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اعمال وہ اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما جن اعمال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو والسلامتی والاسلام اور اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو ہمارے لیے اسلام والا بنا اللہ کے احکام کی ہم پیروی کر سکے پھر آپ چاند کو مخاطب کر کے رشاد فرماتے تھے ربی و ربک اللہ اے چاند تو اتنی بڑی جسامت کا مالک تو ہے لیکن تو خود نہیں ہے تیرا بھی کوئی رب ہے میرا بھی رب ہے اور جو رب تیرا ہے وہی رب میرا بھی ہے اور ہم دونوں کا رب اللہ ہے ہم دونوں کا رب اللہ ہے یہ رد تھا ان لوگوں پر جو لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے یا سورج کی پرستش کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے اجرام اور بڑی بڑی جسامت کے مالک آسمانوں میں چلنے والے پھرنے والے ستارے سیارے شاید ان میں کوئی تاثیر ہے اور ان کے اندر علوہیت کی اور معبود ہونے کی کوئی تاثیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریوں کو توڑا اور اس شرک کو باطل قرار دیا کہ نہیں رب میرا بھی اور چاند کا بھی اور سورج کا بھی سب کا رب اللہ ہے یہ تو دعا ہو گئی ہر مہینے کے آغاز میں آپ پڑھتے تھے پھر جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ایک الہدہ دعا ہے اگر ہم نے پہلے نہیں پڑھی تو آج ہم پڑھ لیں رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو کیا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا وبلغنا رمضانا کیا معنی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا اے اللہ ہمارے لئے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ مبارک فرما اور وبلغنا رمضان اور اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما تو یہ دو مہینے جو ہے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ان دو مہینوں کو اے اللہ ہمارے لئے کیا فرما مبارک فرما تو مبارک فرما کہ ان مہینوں کے اوقات ہمارے لئے یہ ضائع نہ ہو ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بن جائے اور تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنے گناہ معاف کرا دیں اور پھر رمضان کے شروع ہوتے ہی جو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہوں ان رحمتوں کے اندر ہمارا حصہ ہو جائے سیزن آ رہا ہے نیکیوں کی کمائی کا بڑا سیزن آ رہا ہے بہت بڑا عظیم و شان موسم آ رہا جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس دعا میں اشارہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری کب سے شروع فرماتے تھے رجب سے تو ہم اپنے نظام کو ابھی سے بدلنا سمیٹنا شروع کریں اور بہمی تذکرے کرنا شروع کریں کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ رہا اس مرتبہ تمہیں پورا کا پورا رمضان از اول تا آخر اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری میں انشاءاللہ گزاروں گا اور آج سے میں عظم کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں کہ رجب کے مہینے سے ہی آج سے ہی میں اپنے گناہ انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہوں کون کو نیت کرتا ہے ہم سب اپنے گناہ چھوڑ دیں اور آج ہم اپنے گھر والوں کو بھی جا کے توبہ کروائیں گے کہ اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور روزانہ یہ تم دعا پڑھتے رہا کرو اے اللہ ہمارے لئے رجب کا مہینہ شعبان کا مہینہ مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی اطا فرما اے اللہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہمارے لئے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی اطا فرما تو اپنے گھر کے محول کو ابھی سے بدلنے کی کوشش کرو تاکہ ہر ہر فرد کو پتا چلے جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو گھر میں رنگ رغن ہو رہا ہوتا ہے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں شادی ہو رہی ہے نئی دلہن آ رہی ہے کمرے سج رہے ہیں اور بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں کیا ہے جی شادی ہو رہی ہے تو کیا رمضان کی آمد سے پہلے بھی کبھی ہم نے کوئی ایسی تیاری کی ہے اپنے نظام کو ہم نے سنوارنا شروع کیا کیا زندگی کو بدلنا شروع کیا ہو مانا یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور اپنی ماضی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعمتہ اجمعین ربنا تنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرت حسن وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ اے اللہ ہماری توبہ کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفاہ اطاف فرما میرے والد محترم بیمارے میں آئیسیو میں داخل ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں تو شفاہ اطاف فرما اے اللہ ان کے ساتھ آفیت اور کرم اور احسان اور فضل والا معاملہ فرما اے اللہ ان کی مشکل کو ہماری اس پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما اللہ اور جتنے بھی بیمار ہسپتالوں میں علاجوں سے آجز آ چکے ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ جو گھروں میں بیمارے انہیں بھی شفا عطا فرما اس مجلس میں جو بیمارے ہیں اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما اللہ ان بیماریوں کو ان مشکلات کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا اللہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا اللہ ان حالات میں ہمیں اپنے فیصلے اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لے وصل اللہ تعالی علی خیری خلقہی محمد وعلی آلہی و صحبی متی اجمعین ورحمت اللہ الرحمن الرحمن